اسلام علیکم آج جو ہے ہم نے سٹیٹسٹکس کے ایم سی کیوز دیکھنے ہیں تو سب سے پہلے آپ سب لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز لیکچرز آپ کو ملتے رہیں تو کوئی بھی ڈیٹا ہوتا ہے اسے کولیکٹ کرنا کولیکشن کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ہم اس کی پریزنٹیشن گروپس کی شکل میں پریکوینسی پولیگون مختلف چیزیں ہم آگے ایم سی کیوز دیکھیں گے ان کی شکل میں جو ہے اسے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کی پریزنٹیشن اور پھر اس کا انیلیسز کرنا کون سی ویریو لارجر ہے کون سی سمالر ہے انفرینسز کہتے ہیں نتاج تک پہنچنے کے لیے ڈیسیئنز تک اپروچ کرنے کے لیے جب انسٹینٹی ہو جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون سی چیز صحیح ہے تو اس چیز کو ہم سٹیٹسٹکس کہتے ہیں اور ٹوٹل نمبر آف آبزرویشنز جو ہوتی ہیں جس کے اندر کسی بھی انویسٹیگیٹر کو دلچس بھی ہوتی ہے وہ ہم پاپولیشن کو کہتے ہیں اور جو پاپولیشن کا چھوٹا سا حصہ جو پاپولیشن کی ریپریزنٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح لیب میں ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں کسی پرسن کا تو اتنا زیادہ بلڈ نہیں لیتے صرف ایک ڈراب دو ڈراب اور اس سے بھی کم ہم لیتے ہیں تیسٹ کرتے ہیں تو وہ سیمپل ہوتا ہے یعنی کہ بڑی چیز کا چھوٹا حصہ جس سے بڑی چیز ریپریزنٹ ہو رہی ہے اسے ہم کیا کہیں گے سیمپل کہیں گے اب جو نمبر آف چیلڈرن ہے یہ کس طرح کی ویریشنز جو چیزیں ویری کرتی ہیں اچھا دیکھیں نمبر آف چیلڈرن یہ جمپنگ فار میں ہیں یعنی کہ دو ہوں گے تین ہوں گے ایسا نہیں ہوگا ڈیڈھ دھائی اس طرح سے تو یہ جمپنگ فار میں ہیں تو یہ ڈسکریٹ ویریشنز ہے لیکن جو ہائٹ ہے یہ یوں بھی ہو سکتی ہے 5.5 5.75 اس طرح سے تو یہ کنٹینیوز ویریشن ہے یعنی کہ لگتار یہ ویری چیز کر سکتی ہے نیسٹ پائی کی ویریو کانسٹنٹ ہوتی ہے 3.14 ہے اور جو پاپولیشن کا مین ہے اسے آپ کیسے ریپریزنٹ کرتے ہو پیرامیٹر کی ذریع سے اسے ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے یوں یاد رکھیں کہ p for population p for parameter اور جو سیمپل کا ویریانس ویریانس پہ یہیں مین کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک طرح کا یہ بھی مین ہوتا ہے تو جو سیمپل کا چاہید اسٹیٹسٹکس نہیں ہے اسٹیٹسٹک ہے اس میں اس نہیں آرہا تو جو سیمپل کا مین ہوگا اس سے آپ یعنی کہ جو سیمپل کا ویریانس ہوگا وہ کیا ہوگا وہ سٹیٹسٹکی ہوگا اور اگر پاپولیشن کا ہوگا تو پیرامیٹر ہوگا ٹھیک ہے تو سیمپل سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے وہ سٹیٹسٹک میں اس پر کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن کو کولیٹ کرنا اور اس کی پریزنٹیشن تو یہ جو کولیکشن اور پریزنٹیشن ہے یہ بسیکری ڈسکریپٹیو سٹیٹسٹک ہوتی ہے اور جو آپ نتیجہ نکالتے ہو وہ جو ہے انفرینشیل سٹیٹسٹک ہوتی ہے ٹھیک ہے انفرینشیل ویسے ہم کہتے بھی انفرینشیز ہم جو ہے نتائج کو یعنی کہ نتائج نکالنا اور کنکلیون کوئی سا بھی جو ہے ڈرا کرنا تو یہ جو ہے انفرینشیل سٹیٹسٹک ہے نتیجہ نکالنا اور نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک observation ہے اسے آپ دیٹم کہو گے دو یا اسے زیادہ ہوں گے تو ڈیٹا ہوتا ہے اچھا اب جسے آپ پہلی مرتبہ کولیکٹ کر رہے ہو تو وہ پرائیمری ڈیٹا ہے لیکن جس کے اوبر کوئی سٹیٹسٹکل ٹون لگ چکا ہے یا پہلے سے کسی انسٹیٹیوٹ نے جو ہے �ولیکٹ کیا ہے تو اسے ہم secondary ڈیٹا کہتے ہیں نیکسٹ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو تیبل کی شکل میں ڈیٹا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم grouped ڈیٹا کہتے ہیں اور جو تیبل کی شکل میں نہیں ہوتا را فار میں ہوتا ہے جسے کھولٹ رول ہوتا ہے ساف کرنے سے پہلے اسے ہم کہہتے ہیں یہ را فار میں ہے تو یہ ungroup data ہے تو نیکسٹ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ungrouped data ہے اسے آپ grouped میں بدلتے ہو تو اس طریقے کو ہم کہتے ہیں frequency distribution ungrouped کو grouped میں بدلنا اچھا range کیا ہوتی ہے maximum value میں سے minimum value آپ minus کرتے ہو اور number of classes جسے c سے represent کرتے ہیں اس کا فارمولہ ہے 1 plus 3.3 logan and total number of observation ہے اور جو class interval h ہے یہ جو آپ نے range نکالی ہے اسے number of classes سے آپ نے divide کر دینا ہے تو class کا interval آ جائے گا کہ جو upper limit ہے اور جو lower limit ہے اس کے درمیان آپ نے کتنا فاصلہ رکھنا ہے next وہ midpoint کا کہہ رہی ہیں تو جو upper limit ہوگی logan limit ہوگی اسے 2 سے divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے midpoint آ جائے گا جسے x سے mean بھی جو ہے represent کیا جاتا ہے next وہ کہہ رہی ہیں کہ جو class boundaries ہے اس کا کیا فارمولہ ہوگا کہ جو اوپر والی class ہے اس کی upper limit لے رہی ہے جو دوسری class ہے اس کی lower limit دونوں کا difference لیں اسے 2 سے divide کریں ٹھیک ہے اور پھر جو lower limit ہے اس میں سے آپ نے اسے minus کرنا ہے upper limit میں آپ نے اسے add کر دینا ہے تو یہ class boundaries بن جاتی ہے اور next relative frequency کیا ہوتی ہے کہ ہر گروپ کی جو frequency ہے اسے آپ total frequency سے divide کر دے اور پھر اسے کو hundreds multiply کریں گے تو relative frequency cumulative frequency cgpa کی طرح ہے کہ پہلے ایک semester میں وہ صرف ایک کی ہوتی ہے دوسرے میں آتی ہے تو وہ دوسرے والی کی پہلے والی کی add ہوئی ہوتی ہے تیسرے میں آتی ہے تو ان تین کی add ہوئی ہوگی چوتھے کی پورے جو چوتھے کو ملا کے جو پچھلے تینیں ان سب کی add ہوئی ہوئی تو یہ بھی اسی کی طرح ہی community frequency ہوتی ہے کہ ایک ہی دوسرے میں add کرنی ہے پھر تیسرے میں جائیں تو پہلی دو بھی ان میں add کر دینی ہے next جو آپ visual form میں یعنی کی geometrical form symbols کی شکل میں آپ data کو represent کرتے ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ graphical representation ہے اور جو burst equal length کے ہوتے ہیں اور equal width ہوتی ہے لیکن ان کے length vary کرتے ہیں اور انہی سے ہی وہ quantity ظاہر ہوتی ہے جسے آپ graph سے represent کرنا چاہ رہے ہو تو یہ simple bar chart ہے اور جب دو یا اس سے زیادہ کوئی بھی common variable ہے اور اس سے دو یا اس سے زیادہ کوئی characteristics represent ہو رہے ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دو ہے یا پھر اس سے زیادہ تو وہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے multiple bar chart ہوگا تو دیکھیں اس کا graph بھی یوں ہی بنا ہوگا ہے کہ وہ دو quantities کو represent کر رہا ہے اور جو rectangle کا area آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ length اور width کا product ہوتا ہے تو length اور bridge جس میں استعمال ہوگی وہ rectangle اور sub divided rectangle ہوگا اور next وہ کہہ رہے ہیں کہ data کو pictures اور samples کی شکل میں جو آپ ظاہر کرتے ہو تو یہ جو بنے گا اگر آپ اسے ہم pictogram کہتے ہیں next circle کو آپ sectors میں یا پائی شکل کے pieces میں divide کرتے ہیں یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے ظاہر کرنے کا کسی بھی data کو اور اس کا angle نکالنا ہو تو ایک component کا angle اور جو total angle ہے ٹھیک ہے سوری یہاں پہ 10360 آگا اسے multiply کر دینا ہے اور next وہ کہہ رہے ہیں کہ جو space کے اندر series ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے diagramز استعمال ہوتی ہیں space کے اندر کوئی بھی series جو ہے ہو سکتی ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو graph ہے frequency distribution کا اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ frequency polygon ہے جو histogram ہے یہ کس طرح کا graph ہوتا ہے کہ اس میں ساتھ ساتھ adjacent rectangle ہوتے ہیں اور ان کی basis پہ class boundaries ہوتی ہیں جس کا فارمولا میں نے ابھی پیچھے بتایا ہے اب باقی کیا آپ کے خود کے پاس data موجود ہوگا ہم MCQs کی حد تک ہی دیکھیں کہ کیونکہ اگر میں وہ کھرانے لگ جائے تو وہ پورا کا پورا long question بن جائے گا تو وہ آپ کے خود کے پاس data ہوگا simply review and آپ کی MCQs کی ہوتی جاری ہے next وہ کہہ رہے ہیں کہ methods جو کہ استعمال ہوتی ہیں کسی بھی data کا central part یا average نکالنے کے لیے اسے ہم کہتے ہیں major of central tendency arithmetic means sum of all values over number of all values ٹھیک ہے sample کو small n سے represent کرتے ہیں جو population ہے اسے ہم capital n سے represent کرتے ہیں اور اسے midpoint سے multiply کر کے بھی آپ نکال سکتے ہو اور اس کی property یہ ہے کہ اس میں جو deviations آتی ہیں deviation یعنی کہ جو اصل value سے ہٹی ہوئی errors لانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کا sum 0 اور جو sum is scale deviation کا وہ minimum value ہونی چاہیے اور combine mean کیا ہوتا ہے کہ midpoint اور number of values انہیں ملا کے add کر کے آپ نے number of values سے divide کر دینا ہے shortcut method کا یہ formula x-a over h یہ کوئی بھی arbitrary value arbitrary value کہتے ہیں جو کہ fix نہیں ہوتی h جو ہے class interval ہے اور weighted mean جو ہے یہاں پہ x-w over summation w تو یہ weights آ جائیں گے midpoint اور weights next وہ کہیں کہ یہ ایک disadvantage ہے arithmetic mean کا external value سے یہ جسے outlier بھی کہتے ہیں متاسیر ہوتا ہے اور یہ آپ open data کا calculate نہیں کر سکتے آپ کو limits post کرنی پڑتی ہیں for arithmetic mean next geometrical mean اس میں nth root آپ لیتے ہو harmonic over summation 1 over x اور اب یہ median اس کا find out کرنا تو mid value 7 ہے اور اگر یعنی دو values mid میں آجائیں تو دونوں کو sum کر 2 سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے group data کا median نکالنا تو خاص طریقے سے نکلے گا اس کا formula ہے l1 plus h over f n over 2 minus c c آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس group کی cumulative frequency ہے اور total number of observation h class interval f frequency اور l1 میں lower class interval جو ہے لکھنا ہے اور یہ جو cumulative frequency لکھنی ہے جو median group ہوگا جسے آپ q1 کہہ رہی ہیں یعنی کہ اس جو اوپر ہے جسے q1 کہہ رہی ہیں وہ لکھیں کہ median q2 اور لیے دیکھیں یہ 2 4 10 یہ ویلی کر رہی ہیں اور median open end classes کا بھی find out کر سکتے ہیں جس جو آپ arithmetic means سے find out نہیں کر سکتے تھے اس کے لئے لیمٹس کاؤنا ضروری تھے لیکن یہاں پہ آپ find out کر سکتے ہیں اور اس extreme value بھی نکالی جا سکتے ہیں اللہ آقا نکالا سکتے ہیں انشاء ویلوس